ایسا دراخت ہے جو سیم کی زمین میں اٹھ سکتے ہیں ہمارے بارہ موسم ہیں پاکستان میں بارہ موسم ہیں یعنی ہر قسم کا موسم پاکستان میں مطلق ہر قسم کا یہاں پھل اٹھ سکتا ہے ہر قسم کی چیز اٹھ سکتی نہیں ہے سب سے زرخی زمین ہے تو ہم نے سب سے پہلے اپنی فیوچر کے لیے اس ملک کو ہرا کرنا ہے گلوبل وارمن کے ایفیٹس روکھنا ہے اپنے دریاز صاف کرنے ہیں یہ جو گندگی میں ہم رہ رہے ہیں یعنی ہمارا عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا ایمان صفائی ہے اور جو نائنٹی پسنٹ پاکستان میں سیورج سسٹم نہیں ہے آپ حیران ہوں گے کہ پانچ ہزار پہلے پانچ ہزار سال پہلے مہنجو داروں میں سیورج سسٹم تھا آج نائنٹی پسنٹ پاکستان میں سیورج سسٹم نہیں ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے ہرا کرنا ہے صاف کرنا ہے اپنے دریاز صاف کرنا ہے اپنی ہوا صاف کرنی ہے درختگاہ کے ہم نے اس کے بعد دوسری چیز ہم نے قانون قانون کی بالا دستی قائم کرنی ہے ہم نے یہ ملک جہاں سپریم کورٹ فیصلہ کریں اور اگلا کہیں مجھے کیوں نکالا میں 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 سے میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کیوں نکالا صرف صرف زیادہ نہیں زیادہ نہیں آپ کا صرف تیس ہزار کروڑ روپیہ باہر پڑا ہوا ہے تین سو ارب روپیہ تین سو ارب روپیہ اس کا باہر پڑا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کیوں نکالا ہم یہ پوچھتے ہیں صرف یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صرف یہ بتا لو کہ یہ پیسہ باہر کیسے گیا اور آپ نے آپ نے یہ کس طرح پیسہ کمائیا دو چیزیں سوا سال ہو گیا جب ان سے جواب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا ادھر مریم بی بی کہتی ہیں کہ نہ میری چار سال پہلے نہ میری نہ میری فیملی کی پاکستان چھوڑے باہر چھوڑے پاکستان کوئی پراپٹی نہیں اور ان کے انتیس انتیس ان کے بڑے بڑے گھار ہیں صرف لندن میں انتیس تو اس لیے یہ اسی ہو رہا ہے کیونکہ طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا قانون جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قومیں برباد ہوئیں جدر طاقتور اور کمزور کے لیے مختلف طبقاتی قانون ہو یہ ہے علمی آپ کے ملکہ ہمارے ملکہ ہم نے طاقتور کو طاقتور کو قانون کے لیے کے آنا ہے اور جب اس کو سزا ملے تو یہ نہ کہہ کہ مجھے کیوں نکالا وہ اس لیے کہہ رہا ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ آج تک طاقتور کو پکڑا نہیں کسی نے آسر زرداری آسر زرداری سنے وہ بیمبینہ سنما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا آج اس کے پاس سنے 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 آج اس کے پاس ایک لاکھ ایکر زمین ہے سندھ میں انیس شگر مل ہیں اور آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ازیر بلوچ وہ کہتا کہ میں نے تیرہ شگر مل پر قبضہ کر کے آسر زرداری کے حوالے کی اثر میں تو وہ بھی تندر آتا پھر رہا ہے تو نواز کہتا ہے کہ اگر وہ پھر رہا تو مجھے کیوں نکالا اس لیے اس لیے ہم نے طاقتور کو قانون کے لیچے لے کی آنا ہے ہماری جو سٹرگر ہے ہم نے جو حضرت علی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا جس ملک میں صرف غریب آدمی جیل میں جائے سنیں 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 آج دن میں نے جیل میں گزاریں آج دن آپ یقین کریں ڈی جی خان کا جیل تھا مجھے ایک بڑا ڈاکونی نظر آیا وہاں سارے پچارے غریب نظر آئے سب غریب لوگ تھے اور جب بھی میں اسیمبلی میں جاتا ہوں ایک دفعہ میں اسیمبلی میں بیٹھا وہ اتنی بورن تقریر ہو رہی کہ مجھے آج میند آگئی